سات پارے اکثر صحابہ رمضان کے اندر نہیں پورے سال کے اندر روزانہ پانچ سے لے کے چھ پارے پڑھتے تھے ہفتے میں قرآن ختم ہوتا تھا ہمیشہ صحابہ کا معمول یہ تھا کیا سات دن میں ایک قرآن اس لئے قرآن میں منزلیں لگی ہوئی ہیں منزل کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں سے سٹارٹ ہوگی تلاوت یہاں ختم ہو جائے گی اگلے دن یہاں سے سٹارٹ ہوگی وہاں ختم ہو جائے گی ان کا ہمیشہ روٹین یہ تھا کہ وہ اشراق کی نماز پڑھ کر کے باہر نکلتے تھے اور جب تک ایک منزل قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تب تک واپس نہیں آتے تھے اور وہ واکنگ بھی کرتے تھے صبح کو اور ایک منزل تلاوت کا معمول بنا کرے ان کے خلیفہ تھے حضر شاہ عبدالغنی فول پری رحمت اللہ علیہ وہ صبح کو دس پارے قرآن تلاوت کر کے پھر مسجد سے باہر آتے تھے تب تک باہر نہیں آتے تھے دس پارے تلاوت جب ختم ہو جائیں گے فجر کے بعد تلاوت شروع کرتے تھے دس یا ساڑھے دس بجے تک تلاوت بھی کرتے تھے اور تصویحات بھی پڑھتے تھے تب باہر آتے تھے تب تک وہاں باہر نہیں آتے تھے ایسی تلاوت کیا کرتے تھے یہاں کشمیر میں ایک بزرگ گزرے ہیں ملہ احمد اس ملہ احمد کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ رات کو ایک بجے تلاوت شروع کرتے تھے رات کو ایک بجے تلاوت شروع کرتے تھے عشاء کے بعد وہ غن سوتے تھے ایک بجے تلاوہ شروع کرتے تھے اور تحجید کے نواز کے ختم پر پندرہ پارے کرتے تھے اس کے بعد پھر پھجید کے ماہ پڑھ کر پھر آرام کرتے تھے مولا احمد میں نے ان کے حالات میں لکھاوا دیکھا ایسی عبادت کرتے تھے وفائی خاندان کے کوئی بزرگ گزریں مولا احمد اس طرح سے عبادت کرنے والے عبادت کرتے تھے تو بہرحال رمضان ہم بہت اچھی طرح سے گزاریں گے اگر کشمیری لوگ اپنی دعاؤں سے اللہ کے رحمت ماننے میں کامیاب نہ ہوئے تو اللہ کا غضب کسی بھی با سکتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں بہت زیادہ برا حال ہے ایسے گناہوں کا حال برا حال یہاں ہیں کہ کسی وقت میں اللہ طرف سے کوئی غضب آ سکتا ہے چاہے وہ زلزلے کے شکل میں آ جائے چاہے طوفان کے شکل میں آ جائے چاہے کسی اور مسئبت کے شکل میں آ جائے اگر کشمیریوں نے توبہ کر کر کے آنسوں بہا بہا کر کر اللہ سے معافی نہ مانگی تو حال بینتہ خطرے میں وارنگیاں آ رہی ہیں اور وارنگیاں اوپر سے بھی آ رہی ہیں اور میڈیا والوں کی طرف سے بھی وارنگیاں میڈیا والوں کے وارنگیاں نہیں اصل وارنگیاں اللہ کی طرف سے ہیں